بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نیڈ آف لیٹریچر ان آور لائف اس پہ بات کریں گے یہ دوہزار بیس سی ایس ایس کے ایسے پیپر کا ٹاپک تھا اور اس لیے یہ ایک اچھا ٹاپک ہے کہ اس میں آپ مختلف ڈیمنشن سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مختلف میٹریل اس میں آپ دال سکتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہے اور ایک لحاظ سے یہ اوپن ٹاپک ہے تو یہ کوئیسٹن کی فارم میں ہے اس کا جواب ییس میں ہے اور کیوں ہمیں ضرورت ہوتی ہے پھر سب سے پہلے تو آپ کو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ لیٹریچر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں اس کی لیٹریچر جو ہے وہ صاف سے اس میں دو ہوتے ہیں پرسن two kinds of persons are involved in literature one who is the author and second who is the reader دونوں کے لیے پھر ضروری ہے لیٹریچر کی ضرورت آخر کے لیے کیوں ہے ریڈر کے لیے کیوں ہے تو سب سے پہلے تو اس کی لیٹریچر کی ڈیفینیشن آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے اگر آپ دیکشنری پہ دیکھیں گے یا مختلف اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے جو سب سے زیادہ برادر اینڈ وائلڈ ہے کہ ہر وہ چیز جو written work ہے وہ لیٹریچر ہی ہے یعنی ہر وہ چیز جو الفاظ کی شکل میں ہے اس کو لیٹریچر ہی بولتے ہیں لیٹریچر صرف کوٹری کو نہیں کہتے کوئی خاص ناوال ڈراما کو لیٹریچر بھی کہا جاتا ہے بٹ ایون اگر آپ فیزکس کا کوئی بک ہے تو وہ فیزکس کا لیٹریچر کہہ لائے گی کیمیسٹری کی بک ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینٹیفک لیٹریچر ہے اگر کوئی ریلیجن کی اوپر کتاب ہے تو اس کو ریلیجیس لیٹریچر کہتے ہیں جس طرح ہم مزدو میں مذہبی لیٹریچر کہہ دیتے ہیں تو لیٹریچر جو ہے وہ ہر وہ لکھی ہوئی فارم میں ہر چیز جو ہے وہ لٹریچر کی ڈیفنیشن میں آتی ہے تو اگر اس کی برادر ڈیفنیشن کو لے لیں تو پھر پورا کا پورا علم جو کتابوں کی صورت میں پہنچا ہے ہم تک وہ سارا کا سارا لٹریچر ہی ہے تو اس حساب سے ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اس ڈیفنیشن کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں انٹوڈکشن آپ دیکھ لیں اس میں پہلی آوٹ لائن اچھا جو اس میں ریڈ کلرز ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایڈ کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ چیز کیا ہے تو انٹوڈکشن کی آوٹ لائن بیٹریچر ان آور لائیف بک آز ایٹس ایمپیکٹ آن آور لائیف ملٹی دیمنشل تو یہ انٹوڈکشن کا ایک ہم نے جسے ہیں اور انٹوڈکشن کی آؤٹ لائن مست بھی بھی دی فام آف واناتو می ولی آکھ سمٹ بچ آؤٹ لین ہے کہ میکنے ف آن شایل ور دوریل ایٹس کنٹیکس ہیں آپ کو یہ خود nosaltres آکسائیو سوری آئے آج آہ آئی امپورٹن ت tyrلب عربی ایسان کی جو خودacieyl regime نیڈز ہیں جیسا کہ پانی ہے جیسا کہ اکسیجن ہے جن کے بغیر ہماری موت واقعہ ہوتا تھی ہے لیٹریچر جو ہے وہ انسانی زنگی کی کوالٹی کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر انسان مرتا نہیں ہے یہ تو ایک بیالوجیکل فیکٹ ہے کہ آپ کچھ ایسی نیڈز ہیں جن کے بغیر آپ زندہ رہتے ہیں جن کو پوری نام بھی ہوں بٹ کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے جس میں سے آپ لیٹسے بیسک نیڈز میں آپ پانی کہہ لیں فوڈ کہہ لیں یا سلیپ کہہ لیں یا سیکورٹی کہہ لیں بٹ جو آپ کی ایسیٹیک نیڈز ہیں جو آپ کی اس سے آگے ایڈوانس نیڈز ہیں وہ اگر آپ کی پوری نہیں ہوتی تو اس سے آپ کی بیالوجیکل نہیں ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک فیلاغراف ہے جس میں اس کی ضرورت کو پڑا سا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فکس کیا گیا ہے کہ کس ساتھ تک ضرورت ہے پھر آگے کہ ایک ریڈر کی زندگی میں اگر ریڈر ہیں تو ہماری لائف میں لیٹریچر کیوں ضروری ہے اب یہ ساری اس کی کوئی بارہ کے قریب اس کی پوائنٹس ہیں اور یہ بارہ کی بارہ باڈی پیلاغسی بنیں گے سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کو یہ وسیع کرتا ہے کتابیں پڑھنا لیٹریچر سے ٹچ رننا وہ ہمارے مائنڈز کو اپن کرتا ہے ہمارے کرتا ہے ہمارے بارے اندر دوسروں کے جو کلچر ہیں بلیوز ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں ہم دیگر مذہب کو بارے میں جو تاثب ہے وہ ختم ہوتا ہے پھر اس کا فیدہ یہ بھی ہے کہ اس کا ضرور اس لیے بھی ہے کہ یہ جنریشنز کا ایکسپوزر ہے لیٹسے اگر پچھلی جنریشنز کا نالج ہم تک کتابوں کے ذریعے نہ پہنچے تو ابھی تو خیر جو نالج ہے اس کے سورسز بھی چینج ہو گئے ہیں ابھی جو سی ڈیز کی فارم میں یا انٹرنیٹ یا ای سپیس پہ ای بکس کی فارم میں یہ نالج موجود ہے لیکن جو علم کا بہت بڑی بنیاد ہے وہ تو کتابوں کی شکل میں ہی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے جو کہ آئی سے آپ دو تین ڈیکڈز پہلے چلے جائیں تو کتابوں کے کتابیں ہی وہ واحد سورس آف نالج تھیں جو کہ ٹرانسفر ہوتی تھیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پھر اس میں لیسنز آف ہسٹری ہیں اگر کوئی بندہ کتاب میں نہیں پڑھتا تو وہ پھر اب وہ پھر جو آپ آپ اپنے سے پہلے والی جنریشن کو ایک سویر کو نہیں جان سکتا اور لیسنز آف ہسٹری میں ہسٹری کی جو پورے لیسنز ہیں کہ وہ سارے آپ تک ریڈرچر کے ذریعے پہنچتے ہیں انسپیریشن ٹو ڈوم اور بہت سارے انسپیریشنل کام ہو رہا ہے آپ کو انسپیریشن ملتی ہے دوسروں کی ناکامیوں سے بھی آپ سیکھتے ہیں اور آپ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کوئی بندہ ناکام ہوا اور اس میں کام ایفرٹس کی اور پھر کامیاب ہو گیا تو بہت ساری بائیوگرافی جو موجود ہیں وہ آپ کو انسپیر کرتی ہیں آپ کی پرسنیلٹی گروم ہوتی ہے کریکچر بلڈنگ ہوتی ہے آپ کو اپنے سوشال ایک نام ایک ان پلٹیکل رائیٹس کی اویرنس ہوتی ہے اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی رائٹنگ سکل بھی بہتر ہوتی ہیں آپ کی سوچ نکھرتی ہے آپ کی رائٹنگ سکل بہتر ہوتی ہیں اور آپ کے اندر نئے ایڈیاز آتے ہیں اس لئے اگر آپ کو اگری کلچر کے بارے میں لٹرچر پڑھتے ہیں اور آپ اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں تو آپ کو یہ لٹرچری بتاتا ہے کہ کیوں سے نئے طریقے ہیں فارمنگ کی اور کون تھے ایسے وارٹر ایفیشنسی ایفیشنسی ایفیشنس آف وارٹر کے کون سے طریقے ہیں سائنٹیفیک لٹرچر سے اگر آپ کچھ رہتے ہیں تو نئے نئے سائنسی آئیڈیاز آپ کو ملتے رہتے ہیں اس کے بعد آئی وی نیڈ لٹرچر نور لائیوز ایز رائیٹرز تو رائیٹرز کے بارے میں یہ ہے کہ آہ یہ ان کے لیے ایڈیز ایڈیوڈ فار سیلپ ایکسپریشن وہ اپنی بات کر سکتے ہیں وہ سیلپ ایکسپریشن اپنے اپنے اندر کی جو سوچ ہے جو خیالات ہیں ان کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنا اور جو نالیجیبل پرسنز ہیں جن ان کا علم ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کو شیئر کریں تو ان کے ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے وہ الفاظ کی شکل میں اپنے سوچ کو کتاب آہ صفوں پر لاتے ہیں اور کتابوں کی فارم میں دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایفیکٹیو وی آف کتھارسل ہے اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکیں تو پھر یہ ایک اٹن کا آہ احساس پیدا کرتا ہے بہت سارے ذہین اور روشن فیال دماغوں میں اور اس کے بعد اس میں آتا ہے ای میڈیم آف پاسنگ نالیج ٹو دی کمنگ جنریکشن تھی اسی سے لنک کرتا ہے جو ہم نے پہلے بتایا اور رائٹر کے رائٹر لیوز ان دی ہارٹ سپیڈرز فار آل ٹائم چو کام جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں بہت ساری مثالیں ہیں وہ کتابیں لکھیں اپنا نالیج کتابوں صفحہ کتاز پر جب اتارا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے آج تک ہم ان کے ناموں سے اس لیے واقف ہیں کہ انہیں کتابیں لکھیں اور ان کی کتابیں ہم تک موجود ہیں ابھی تک بھی موجود ہیں پھر اس میں آگے آپ کچھ مثالیں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب کسی خاص قسم کے لٹریچر نے کوئی خاص ایمپیکٹ ڈالا ہومین کائن پہ تو اس پہ ہم دیوائن لٹریچر کی بات کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی لٹریچر ہے قرآن پاک کی شکل میں جو لٹریچر دیوائن لٹریچر جس کو ہم بولتے ہیں اس نے دنیا کے اندر کیا انقلاب برپا کر دیا اور کیسے ایک نیا مذہب جو کہ سحید کے اوپر اور اور بیسک پرنسیپل جو تھے اس کے فلاح انسانیت اور عبادت اور لوگوں کے معاملات کا فیال رکھنا اس طرح کے کنسیپٹ سے مشتمل تھا اور ایسے دور میں جب جس کو دور جہلیت کہتے ہیں اس دور میں ان ڈی ایرہ آف ڈارکنیس دیوائن لٹریچر لٹریچر لٹی لیمپ آف گائیڈنس نالج تو اس طرح اس کی آپ ایک پیلاغراف لیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سوچیں تو سید احمد خان کی جو لٹریری سرکسز ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی مختلف کتابوں سے اس دور میں مسلمانوں کو اس طرح ایک مایوسی کی کیفیت سے باہر نکالا جب وہ مکمل دور پر مایوسی کی گھرائیوں میں جا چکے تھے اور ان کے پاس کوئی امید پاتی نہیں تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندو کی ماجورٹی کے تحت ان کو کے تحت ان کو یہ ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محکوم ہو جائیں گے اور اس دور میں انہیں کتابیں پڑھنا اور مارڈرن لٹریچر کی طرف جانا بھی بان کر دیا تھا تو اس بات سے سید احمد خان جس نے کہا کہ نہیں آپ نالج کی طرف ہیں اور جو انگلیش لینگویج ہے اس اس کے اندر آپ تعلیم حاصل کریں تو اس کا جو امپیکٹ آیا مسلمانوں کی رنیسنس ہوئی مسلمان دوبارہ اسمبلے اور انہوں نے اپنی حالت کو چین کیا تو یہ ان کی لٹریچر کی آپ مثال دے سکتے ہیں پھر لامہ اقبال کی شاعری بہت بڑا لٹریچر ہے اور اس میں آپ کو ملتا امید ملتی ہے خود ہی کا لٹریچر ہے اس میں خواب غفلت سے جو جگانے والی بات ہے نیا خواب دیا ان کی شاعری میں جو ایک جذبہ ملتا ہے اور جو شاہین کا کنسیپٹ ہے اس کی مثال دے سکتے ہیں اور پھر آج کل دنیا میں ہیپینیس کے اوپر اور کمیابی کے موضوع کے اوپر لٹریچر کریئٹ ہو رہا ہے جیسا کہ بہت سارے آتھرز اس پر لکھ رہے ہیں اچھے اچھے آتھرز ہیں جت میں جیکٹن فیلڈ ہے نپولیون ہل ہے ان کی شورہ افاق کتاب تینک اینڈ گرو رچ بہت مشہور ہوئی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے آتھرز جو ہیں رابن شرما ہے جو کہ لکھ رہے ہیں کہ خوشی کیسے ملتی ہے اور کمیابی جو ہے وہ کیسے حاصل کیا سکتی ہے اور وہ یہ ان کا جو رائٹنگز ہیں ان کا یہی تیسد ہوتا ہے کہ یہ بلکل پاسیبل ہے اور میتھیمیٹیکل کے سول کے مطابق کچھ پرنسیپلز ہیں جن کو فالو کر کے آپ کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اس لٹریچر سے پہلے دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کمیابی بائیس ٹرو کا فلک حاصل کرتے ہیں اور یہ اس میں کوئی انہوں نے بقیدہ رولز بنائے کہ اس لٹریچر میں آکے کہ یہ رولز ہیں اور ان رولز کو فالو کریں گے تو آپ دنیا میں خوش اور کمیاب خوشحال اور کمیاب ندیل کریں گے تو یہ لٹریچر بھی ایسا ہے جس نے دنیا کے بہت زیادہ یوت کو اور بہت زیادہ یہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ بیس سلر بکس ہیں جنہوں نے دنیا کی مائنڈز کو بہت سارے پڑھنے والوں کے ذہنوں کو چینج کیا اور ان کے اندر امید کی شمع روشن کی ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں کنکلوجن ریٹریچر is not only the need for humanity but also i hope for better future of mankind تو یہ آپ نے ایک prospect دے دیا یہاں پہ بھی وضاحت باتیں وہی کی ہیں جو کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے تو اس میں یہ ایک آپ نے ایک روشن مستقبل کی بھی اس میں بات کر دی ہے تو یہ اس کی آؤٹلائن ہے اب ہر اسی پیٹرن کی اوپر اسی سیکونس کے ساتھ ہم نے اس پہ ایسے ڈیویلپ کیا ہے اس تمام آؤٹلائن کو ہم نے دالا ہے انٹروں میں اس انداز سے کہ ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے اب جو سٹیٹمنٹ ہے کیوں کہ اوپر سارا ایک لحاظ سے میں نے بیان کر دیا ہے کہ what i am going to write in this essay اس میں آپ بلو میں جو پڑھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے and this essay i would throw light on all these aspects of literature in details to highlight the need of literature in our lives اس میں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں this essay would throw light on all these aspects of literature in detail to highlight the need of literature in our lives in our lives اس طریقے سے آپ یہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے انٹرو اس کے بعد آپ یہ دوسرا پوائنٹ بیان کرتے ہیں اور یہاں ککاا ، I will take the broader definition of literature as being the entire body of writings on any particular subject literature has profound impact on our individual and social lives the aspects of that impact have been explained in the following paragraphs ہر ایک پوائنٹ جو ہم نے پہلے پارہ پوائنٹس بتائے تھے ہر ایک پوائنٹ کیو پر ایک ایک پاراگراف ہے کہ کس طرح یہ ہمارے مائنٹس کو ایکسپین کرتا ہے کس طرح یہ ہماری کرٹیکل تھنکنگ سکلز کو ایمپروو کرتا ہے کس طرح یہ ہمیں ٹیلرینٹ کناتا ہے تو آرز ادر کلچرز اینڈ بلیفز کس طرح یہ انٹیلیکچول پلیئر لاتا ہے آپ کے مائن میں کس طرح یہ جو جنریشنز کے ایکسپیرینسز ہیں ان سے آپ کو روشناس کراتا ہے کس طرح آپ کو ہسٹری کے لیسنز ملتے ہیں اور کیسے یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے انسپائر کرتا ہے اس میں میں نے کچھ کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے اس میں ایک کتاب ہے The Success Principles کے نام سے جو بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے بعد Think and Grow Rich کا حوالہ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہوں but you have to choose one or two examples کیونکہ آپ کے پاس ایک بات کرنے کے لیے پانچ سے چھے سنٹینسز ہیں یہ چھے سے آٹھ سنٹینسز کہہ سکتے ہیں آپ تو آپ کو ہر ایک پوائنٹ کو اسٹیبیش کرنے کے لیے ایک سے دو پوائنٹ سائی پھر ان کو اکسپلین کرنا اور اس طریقے سے آپ کے چھے سے آٹھ سنٹینسز پورے ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹریل زیادہ ہے let's say اگر مجھے اسی بات کو کہنے کے لیے کہ literature ہمیں inspire کرتا ہے اور ہمیں success full کرتا ہے تو مجھے اگر اس کے body paragraph لکھنا ہے تو میں اس میں ایک یا دو مثالوں سے زیادہ مثالیں نہیں دوں گا پرنا تو یہ پھر بہت بڑا paragraph بن جائے گا جو کہ out of proportion چلا جائے گا اور یہ it would not be appropriate to focus out of balance on any particular idea آپ نے تمام ideas کو equal importance جانی ہے equal significance جانی ہے چاہے آپ کا knowledge اس idea کے بارے میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو آپ نے اس کو ایک limit میں رکھنا ہے تاکہ آپ سب کو uni family attempt کر سکیں پھر اس کیسے یہ ہماری personality کو groom کرتا ہے اور کیسے یہ ہمارا character build کرتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کیسے یہ ہمیں social political and economic rights کے بارے میں awareness کہتا ہے better writing skills کیسے پیدا ہوتی ہیں پڑھنے والوں کے اندر کیسے نئے ideas آتے ہیں ہر ایک topic کی اوپر ایک body paragraph پرل کیا گیا ہے پھر اب چونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں readers کی بات ہو گئی readers کی life pick time impact ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں writers کی life pick time impact ہے تو یہاں پہ ایک transition paragraph لگایا literature جو ہے وہ آپ جو بھی paragraph شروع کریں گے چاہے transitional ہوگا چاہے body paragraph ہوگا وچائے انٹر ہوگا اس پر indent لگائیں گے یعنی indent سے پڑا ایسا space چھوڑ کے آپ شروع کرتے ہیں پھر دوسری line میں پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ یہ indent لگایا ہے تو فار writers ہم دیکھتے ہیں کہ یہ it gives expression to your thoughts اور یہ دوسرا یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو catharsis ملتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غم کو جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور بہت ساری شاعری بھی اس طرح ہی ہوئی ہے کہ جو شاعر تھے انہیں یہ بیان کیا کہ اگر ہم شاعری نہ کرتے تو شاید ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا جینا تو شاعری کر کے ہم نے اپنے دکھوں کو اپنے الفاظ کی صورت میں اپنے اشار کی صورت میں اپنے آپ سے ان کو وینٹ آؤٹ کیا اپنے جذبات کو وینٹ آؤٹ کیا پھر اس میں نالج کی ٹرانسفر کا ایک میڈیم ہے رائٹنگ لٹریچر کے ایک جیسے آپ وولڈ ایر کی مثال اے لیں وولڈ ایر کے اگر ہسٹری پڑھیں تو اس کی لائف جو ہے اس کو اتنے دھرٹ تھے کہ وہ بھاگتا رہا اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ نام سے بھی نہیں ایف آئیم ناٹ رانگ جو میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ اس کو بڑا تھرٹ تھا اس کی لائف کو تھرٹ تھا بہت اس کی لٹریچر نے دنیا کو دنیا کو اتنا اسپائر کیا اور آج بھی ہم اس کی کوٹیشن وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کی جو کتابیں ہیں بہت ساری ابھی نایاب بھی ہیں اور اس دور میں جب لکھنا اور نئے آئیڈیال دینا جو ہے وہ ایک ایسا جرم تھا جس کی طرح موت تھی تو اہلِ علم لوگوں نے بے خوف و خطر ہوکے اپنے آئیڈیال آنے والے جنریشن تک پہنچانے کے لیے ایفرٹس کی اپنی جانوں کو دعو پہ لگایا اور انہوں نے اپنا فر سمجھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اس کو اپنا قرض سمجھا کہ جو کچھ ان کو علم سے نوازا گیا تھا انہوں نے آگے ان کو پاس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی پھر اس کے بعد داتے ہیں کہ جب لکھا جاتا ہے تو جو آثر کا نام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ ہمیں شاہ کے لیے زندہ رہتا ہے لیبرریوں میں اور پڑھنے والے ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں انفینٹ انفینٹی ان کی ایج ہوتی ہے اس کے بعد ہم جو کہ شفٹ ہو رہے ہیں کہ کھون سی مثالیں ہیں تو یہاں سے ہم ٹرانزیشن لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ ہولی قرآن کی اگزمپل دی کہ کیسے ہولی قرآن سے کیسے امپیکٹ آیا ایرا ایگنورنس میں پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیچنگز آف ہولی پرافٹ کی بھی بات کی ان کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا کہ ہولی پرافٹ پیس پی اپ آن ہم کی جو ٹیچنگز ہیں کیسے وہ اس دور میں انقلاب لے آئیں اس کے بعد ہم نے بات کی سرسید آمد خان کی ایک ایگزمپل دی اس کی کتابوں کا حوالہ دیا اس کی جو الیگرڈ مومنٹ تھی اس کی جو کتابیں تھیں اس کی جو میکزین تھے لٹری سروسز تھیں تہذیب الاخلاق اور اس کی لائل محمدنز آف انڈیا اس کا حوالہ دیا اس کے بعد ہم نے کلامہ محمد اقبال کی جو پولٹری ہے کتابیں ہیں ان کو ایکسپلین کیا ان کی امپیکٹ کو ایکسپلین کیا اور آخر میں ہم نے وہی جو موٹیویشنل یا سکسس کی اوپر جو کام ہوا ہے جیسا کہ سیون ہیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل سٹیفن آرکوی کی ایک شورہ افاک کتاب ہے اور ایک اور آثر ہے رابرٹ اے اوسا تاکہ یہ مختلف اکنامی کنسپٹس کو بڑے آسان زبان میں بیان کرتے رہتے ہیں یہ آپ کا آوٹ ہے کہ جس طرح آپ کے پاس جو اگزسٹنگ نالج ہے وہ کیسے آپ اپنے ایسے میں شامل کرتے ہیں آخر میں یہ کنکلویون ہے اس میں ہم نے یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ان سب کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ تمام ایڈیاز ڈسکس کر لیے ہیں اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا انہیں پوائنٹس کو اب ہم نے اس میں کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں ڈالا ہم نے یہ کہا کہ یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں اسٹیبلش کی ہیں ان کا جو ریٹریچر کا امپیکٹ ہے اپنی ان کیوں پر وہ کیا کیا ہے ان کو ایک ایک دو دو سنٹنس میں اکسپلین کیا پھر مثالوں کی بات کی پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہ آخری سنٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں keeping in view what has been illustrated already it can be said that literature is not only the need for mankind but it is hope for better future یہاں پہ آپ نے ایک پیٹر پر پراسپیکٹ بھی بات کر دی تو تھوڑے سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ اگین ریپیٹیشن ہی ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں جو سکیلٹن ایسے ہے ایسے کا جو پورا سکیلٹن ہے وہ آؤٹلائن میں ہوتا ہے اور آؤٹلائن کے جسٹ کے اوپر ہی introduction کھڑا وہ ہوتا ہے اس میں آؤٹلائن کا ہر پوائنٹ کو آپ summarize کرتے ہیں انٹرو میں اور sequence پہ وہی رکھتے ہیں جو آؤٹلائن کی sequence ہوتا ہے اسی sequence سے آپ ideas کو انٹرو میں ڈالتے ہیں اور اسی sequence سے پھر ہر ہر پوائنٹ کو جو کہ آپ نے summarize کر کے انٹرو میں ڈالا ہوتا ہے اب ہر ایک پوائنٹ کو آپ separate body paragraph میں لکھتے ہیں اسی sequence کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس حد تک ارگنائز ہوتا ہے کہ آپ number of outline سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ number of paragraph کتنے ہوں گے اب اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں سیمپلی اگر آپ کو میں outline دکھاؤں تو میں اس کے count کر سکتا ہوں کتنے body paragraphs ہیں اور کتنے اس میں انٹرو کے paragraphs ہیں اور کتنے انٹرو کا اور conclusion کو یہ paragraph ہوتا ہے body paragraphs بھی count کر سکتے ہیں conclusion جو ہے آپ کے main point summarize کرتا ہے اور آخر میں وہ ایک امید کی امید کا پرگام دیتا ہے just to give you an idea and to clarify جس کو ہم پچھے لیکچر میں کر بھی چکے ہیں کہ یہاں سے میں count کر سکتا ہوں کہ کتنے میں نے paragraph لکھے ہیں تو کہ یہ ایسے آپ کے c6 کے ایسے جو آپ لکھیں گے اسے تھوڑا سا بڑا ہے but to explain you میں نے اس کو پھڑا detail میں لکھا ہے کہ انٹرو کا ایک paragraph یہ ایک body paragraph یہ ایک transition paragraph اور یہ بارہ points یہ بارہ paragraphs ہیں کل یہ paragraph 13 ہو گئے ہیں 13 کے بعد یہ ایک ان ایک transition paragraph ہے اور یہ چار پھر body paragraphs ہیں سترہ body paragraphs ہو گئے ہیں سترہ اور چار اکیس تو اکیس اس میں body paragraphs ہیں ایک انٹرو کا paragraph ہے ایک conclusion کا ہے اور اس میں تین paragraph میں ہیں وہ transitional paragraph ہیں اس میں اس طریقے سے آپ یعنی اتنا یہ organized link ہوتا ہے outline آپ کے ایسے کے ساتھ کہ آپ outline کو دیکھ کے نا صرف آپ نے paragraph کی نمبر کو count کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کونسا outline کے اوپر جو paragraph لکھا گیا اس کا sequence کیا ہے کیونکہ آپ نے وہی sequence follow کرنا ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا essay literature کے بارے میں تو انشاءاللہ next time ہم کسی اور ڈاپے کے ساتھ آپ حکمت میں حضر اپنا خیار رہیں کے ساتھ ڈاپے کے ساتھ آپ ڈاپہ کیا آپ ڈاپہ کیا